دنیتی پر کیا کہیں گی؟ دیکھو پہلے پروسیکیوٹر جو تھے وہ پہلے آتے تھے اب وہ کیونکہ آپ کھلے کورٹ میں آگئے نا تو وہ بھاگ گئے یہی ہونا تھا کیونکہ ان کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ ایسا کوئی کیس جو انہوں نے بنایا جو بھی کیا اب لیکن آنا پڑے گا جج ساہبان نے کہا ہے کہ ہر حالت میں ٹیونسٹے کو منگل کو کیس شروع ہو جائے پہلے تو دن رات سمات چلتی رہی لیکن اب کیوں اتنی لیٹ کی جا رہی ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے ناجائز سزا سنا دی ہے اور یہی ان کا مقصد تھا اب ان کو پتہ ہے کہ سزا اتنی احمقانہ ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا اور اس لی پروسیکیوٹر بھاگ گیا ہے تاکہ عمران خان کو اور یہ سائفر میں تو شاہ محمود نہیں ہے ان کو جیل سے نہ نکالنا نہیں چاہ رہے تو توقع ہے کہ منگل کو خان صاحب باہر آ جائیں گے مجھے یہ نہیں پتہ کہ کب آئیں گے یہ مجھے پتہ ہے کہ کیس لگ گیا ہے کیا کہیں گے مہم آج جو اسمبلی میں علف اٹھایا ہے پی ٹی آئی والوں نے بھی سامنے علف اٹھایا ہے میں نے تو دیکھا نہیں میں نے تو دیکھا نہیں ہم تو یہاں کورٹ اسلام علیکم مہم کیسے ہیں ٹھیک ہے مہم آج شاہ محمود قریشی صاحب اور خان صاحب کا کیس لگا ہوا تھا پروسیکیوشن پھر بھاگ گیا ہے کیا کہیں گے تو یہی کہیں گے نا کہ آج جب کھلی عدالت میں پوری عوام کے سامنے ایک کیس رکھا جا رہا تھا تو پروسیکیوشن کیوں نہ آئی وہ بھی کترا رہی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی کیس میں دم نہیں ہے اب جانتے ہیں کہ یہی وہ کیس ہے کہ جس کی سماعت آٹھ ہٹ بارا بارا گھنٹے اڈیالا جیل میں چلا کرتی تھی صبح شروع ہوتی تھی ہمارے ہمارے بکلا کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے سماعت شروع کر دی جاتی تھی ہمارے بکلا کو باہر روک دیا جاتا تھا آج جج صاحب نے کہا تو رانگز ڈونٹ میکر رائٹ نہیں تو رانگز ڈونٹ میکر رائٹ ہم یہاں آئے ہیں جو غلطی ہوئی ہے جو دو بے گناہ لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے ہم اس غلطی کو درست کرانے آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس عدالت سے وہ غلطی درست ہوگی اور انصاف ہوگا میں آپ دیکھ رہی ہیں خان صاحب کو اور شاہمو تریشی صاحب کو منگل والے دن بار ہیں چانسز آنے کے کیوں کوئی آخری تاریخ جو ہے نا انہیں پراسیکوشن کو دی گئی ہے دیکھیں ایک تو منگل کو باہر آنے کی بات نہیں ہے منگل کو اپیلیں فکس ہوئی ہیں ان کے اوپر بحث ہوگی جرہ ہوگی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اڈیالا میں کیس چل رہے تھے تو رات گیارہ گیارہ بجے تک چل رہے تھے اور تین تین سپیشل پبلک پروسیکیوٹر موجود ہوتے تھے آج تو کوئی پروسیکیوٹر ہی نہیں آیا انہوں نے آ کے جنرمنٹ اس بیسس پر مانگی ہے کہ ہم نے آپ درخواست لکھی ہے کہ نئے پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیے جائیں تو یہ کمال ہے ادھر ان کو جلدی تھی اور یہاں پہ یہ وہی کر رہے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ پڑے اور معاملات تھوڑے سلو چلیں وہاں کمرے میں پچیس پروسیکیوٹر ہوتے تھے ماشاءاللہ پروسیکیوٹر کی بھرمار تھی اور آج جب کھلی عدالت میں آئے تو انہیں پروسیکیوٹر ہی نہیں مل رہا جو ان کا کیس لے گا تاجب کی بات ہے یوسف رضا گلانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سینٹ کی سیٹ رکھیں گے اور یہاں سے جوہنا ریزائن کریں گے تو آپ دونوں یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگوں میں سے کون وہ جوہنا سیٹ جوہنا زیمنی الیکشن مل رہے گا ان کی سیٹ ہے وہ لڑ سکتی ہیں بہن ہیں لڑ سکتی ہیں لیکن یوسف رضا گلانی صاحب کو یہ چیز سمجھ آگئی ہے کہ ایک دفعہ آپ کا یہاں نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو اب آپ کی سینٹ کی سیٹ فارغ ہو گئی ہے تو میرے خیال میں ان کو کسی نے اچھا قانونی مشورہ یہ دے کے سمجھا دی بات ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنی فالتو سینٹ کی سیٹس ہوں کہ ان کو دوبارہ الیکشن لڑا کے سینٹ کا ممبر بنا کے پھر الیکشن میں لے کے جائیں تو اس کیس میں جو بھی ہوگا ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں انہوں نے مفت قانونی مشورہ دیا ہے میں مفت ایک سیاسی مشورہ دے دیتی ہوں آپ عوام کے منڈیٹ پر ان کے ووٹوں کو چھین کے ان کی آوازوں کو بند کر کے آپ کو پذیرائی نہیں مل سکتی حلقے میں اگر آپ میں ذرا بھی سیاسی پختگی ہوتی تو آپ ان سیٹوں کو اس ہاری بھی اپنی شکست کو جیت میں نہ تبدیل کرواتے آپ لوگوں کی رائے کی عزت کرتے ان کی رائے کو تسلیم کرتے اس کے آگے سر جھگاتے ابھی بھی وقت ہے آجائیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے موسیٰ گلانی صاحب کو نوٹس دیا ہے چھے تاریخ کو آئیں اپنے فارم فورٹی فائز لے کر آئیں تو وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ چلیں شکریہ جی میں بیٹھ رہے ہیں جی زین بھائی کیا کہیں گے آج آپ نے حلف اٹھا لیا ہے اور یہاں پہ آج آپ کی ایک کیس لگا ہوا تھا شاہ صاحب اور خان صاحب کے تین بلکہ کیسے زمانت کے کیا کہیں گے آج پروسکیوشن بھا گیا بڑی تاجب کی بات ہے کہ جب سائیفر کیس لگا تھا جیل کے اندر تو وہاں پہ تین تین پروسکیوٹر کھڑے ہوتے تھے اور کیس جو ہے وہ تعدیر تک چلتا تھا آج جب یہ کوٹ میں آیا ہے اور آج جب ہم ایکوٹل کی بات کر رہے ہیں اور یہ اب آیا ہے کہ انشاءاللہ یہ غلط ٹرائل ہوا اور انشاءاللہ اس پہ ایکوٹل ہونی چاہیے تو ان کے پروسکیوٹرز اپوائنٹ نہیں ہوئے جج سائیبان نے میرے خیال سے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ٹیوزرے کو انشاءاللہ پروسکیوٹر ہوں یا نہ ہوں اپنا فیصل سنائیں گے ہم نے ہمیشہ آلہ عدیلہ کے فیصلوں کو سرخم تسلیم کیا ہے اور ان کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور ابھی بھی پیش کیا ہوا ہے زینکرشی صاحب کو یہ امید ہے آپ کو شاہ محمود قرشی صاحب کے باہر آنے ہم بڑے پور امید ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سائیفر کا کیس ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا اس کا پردہ فاش ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمیں ان کٹوں سے جو ہے ریلیف ملے گی اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور شاہ صاحب آپ کے طرح گیاں رہو قادر پٹیل صاحب نے آج باہر نکلتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کا جو رویہ تھا وہ پڑا غیر ذمہ درانہ تھا اسمبلی کے اندر کیا کہیں گے ان کا کبھی زندگی میں کبھی رویہ اچھا رہا ہے جو کسی اور پر تنقید کر رہے ہیں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ہم ایوان میں جا رہے ہیں اپنے ووٹر کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے انشاءاللہ ہمارا مشن حقیقی ازادی کا مشن ہے اور ہم عمران خان کی قیادت میں اس مشن کو پورا کریں گے اور اپنے جو چوری ہوا منڈیٹ ہے اس کو بحال کریں گے شکریہ جی آپ اس ٹیم جو ہے نا یہ دائی مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سے زین قریشی صاحب مہربان قریشی تیمور ملک صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بات کی ہے بی بی صاحبہ کی شام مہربان قریشی صاحبہ کی درخواستیں تھی میں بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کپتان عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ڈیلیٹ ٹیکٹس کی گئی کبھی جائز صاحب کا پیٹ خراب ہے کبھی پراسیکیوشن آویلیبل نہیں ہے کبھی تیاری نہیں ہے کبھی کوئی پراسیکیوٹر بیمار ہے آج بھی اسی طرح سے یہاں پر بہانہ بنایا گیا ہم بڑی واضح طور پر کیٹرگوریکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کپتان عمران خان کے کیسز میں جلد سے جلد انصاف دیا جائے اگر ایک فیصلہ بھی میرٹ کی اوپر دیا جاتا تو آج تک ایک دن بھی یہ کیس کوئی بھی چلنے والا نہیں تھا ان کیسز میں یکے بعد دیگرے جو سزائیں سنائی گئیں جن میں نہ وکیل نہ ڈیفنس نہ وہاں پر شہادت کا موقع کپتان عمران خان کو دیا گیا اور ایک بلینکٹ آرڈر کیے گیا جو پہلے سے لکھے ہوئے رکھے ہوئے تھے جس طرح توشہ خانہ کیس کا فیصلہ رکھا ہوا تھا اسی کا پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور اپنایا گیا عدد کے دوران نکاح والا کیس جس میں کبھی مفتی سعید کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے اور کبھی وہاں پر سابقہ خاتون اور بشرا بی بی صاحبہ کے جو سابقہ خاون ہے وہ ان کی طرف سے درخواست دی جاتی ہے اور یہ لوگ پلانٹ کی جاتے ہیں آن چودری ٹائپ کے لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں حریف ہیں عمران خان کے جو حریف ہیں وہ کیس کریں گے یا آئی ویڈسٹ کہیں پر پیش کریں گے تو کیا وہ خان صاحب کے حق میں بیان دیں گے بلکہ جب وہ ایک آپ کا مخالف ہوتا ہے اس نے تو آپ پر الزام تراشی کرنی ہے لیکن یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنا کہ کیا وہ کیس قابل سماعت ہیں یا موسیقی